بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں موجود تمام ذمہ داران، کارکنان میری محترم مائے، بہنے، حمدر اور میڈیا کے تمام دوستوں کو السلام علیکم آج ہم یہاں پر یومِ تشکر منانے کے لیے جمع ہوئے ہیں اور اپنے رب کا جو ہم سب کا مالک ہے اس کا شکر ادا کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں کہ ایمکی ایم کو کئی دھائیوں سے ختم کرنے کی کوششیں جاری ہیں اور آج بھی جاری ہیں ایمکی ایم کو نقصان پہنچانے کی سادشیں آج بھی جاری ہیں لیکن یہاں موجود ایک ایک ساتھی میری ماں میری بہن یہ اس بات کا فیصلہ کر کے اس تنظیم کے ساتھ کھڑے ہیں کہ سارے دشمنیں گھو جائیں پھر بھی اس ایمکی ایم کو کوئی ختم نہیں کرسکے بائیس اگست کی رات کو بائیس اگست کی رات کو دشمنوں نے یہ سوچا کہ ایم کی ایم ختم ہو گئی یہی اس تمام کارکنان اور ذمہ داران تھے جنہوں نے فیصلہ کیا کہ اس تنظیم کو بچانا ہے اور بچایا اور آج آپ کے سامنے یہ تنظیم کھڑی ہے کچھ لوگوں نے یہ خواب دیکھا تھا اور انہوں نے کہا تھا برملا کہ ایم کی ایم کو دفن کر دیں گے آج کون دفن ہوا ہے اور کون زندہ اور سلامت یہاں کھڑا ہے یہ تاریخ خود بتائے گی امتحان ختم نہیں ہو رہے بائیس اگست کے بعد پانچ فروری دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے پہلے ایک اور بہران آیا لیکن الحمدللہ اس بہران کو بھی فیس کیا اور تنظیم کو آگے نکال کر چلتے رہے پھر دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن میں ہم سے ہماری جیتی ہوئی سیٹے چھین لی گئی ہم نے اس وقت بھی کہا تھا کہ یہ ساتھ سیٹے تعداد میں کم ہے لیکن وزن میں بہت زیادہ ہے اور اس وزن کا اندازہ آپ کو ہوگا اور اس وزن کا اندازہ آپ نے ان کو دکھا دیا کر کے کہ یہ ساتھ سیٹے جس وقت علق ہوئیں اسی وقت یہ حکومت دھڑام سے زمیں بوشت ہو گئی کسی کو برا نہیں کہے کسی کو برا نہیں کہے دیر سے دو ماہ تک یہ آساب شکن نیگوسییشن چلتے رہے ہیں تنظیم کے ذبہ داران یہ آساب شکن نیگوسییشن میں موجود رہے ہیں خالد بھائی کی ہدایت پر ایک ایک قدم آگے بڑھاتے رہے ہیں اور آپ کو میں بتاؤں کہ یہ کوئی آسان کام نہیں تھا چاروں طرف سے یلغار تھی ہمارے اوپر کہ یہ سودا کر رہے ہیں یہ بک رہے ہیں یہ شہر کراچی کا سودا کر رہے ہیں انہوں نے پیسے لے لیے ہیں یہی ہمارے اوپر الزامات لگ رہے تھے نا ہم نے اس وقت بھی ساتھیوں سے کہا کہ حوصلہ رکھے ان کو اپنی توانائیاں خرچ کرنے دے ان کو بینرز لگانے دے یہ خالد بھائی کے خلاف میرے خلاف اور دیگر ساتھیوں کے خلاف جتنے بینرز لگانا چاہتے ہیں ان کو لگانے دے پیسے خرچ ہو رہے ہیں ان کے توانائی خرچ ہو رہی ہیں یہ گبرائے نہیں ٹٹے رہے حل ملے گا انشاءاللہ اور جو ہم پر الزام لگا رہے تھے اب سے دو ماہ پہلے پریس کلپ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے چند لوگ در نہ دے کے اس بلدیاتی پل کے خلاف اس وقت آپ نے کیا کیا تھا جو الزام آپ ہم پر لگا رہے تھے آپ نے وہی عمل دو ماہ قبل کیا تھا اور آپ نے پیپلز پارڈی سے ایک ایسا مہایدہ کیا جس کا کچھ حاصل نہیں تھا سمجھ رہے نا کس کو کہہ رہا ہوں وہی ایک ٹولا جس کو دھتکار کے نکالا ہے ہم نے جماعتیوں کی باری تو بعد میں آئی تھی ایک اور ٹولا ہے بہت چھوٹا سا بلکہ ٹولی ہے وہ پیپلز پارڈی سے مہایدہ کر رہے تھے اور کرا اور انہوں نے پھر اپنے اس اعتجاج کو ختم کیا کسی کیا تھا آپ نے مہایدہ آپ نے بھی تو پیپلز پارڈی سے کیا تھا مہایدہ آپ کرے تو صحیح ہم کرے تو غلط اس کے بعد جماعت سلامی نے بھی اس شہر کے اندر بینروں کی الغار کر دیجی ہر شہرہ پر بینر لگے ہوئے تھے اور ہمارے اوپر ہی الزامات لگ رہے تھے ہمیں ہی نشانہ بنایا جا رہا تھا پھر انہوں نے بھی ایک مہایدہ کیا اسی پیپلز پارڈی سے اور اس دھرنے کو ختم کیا کہا گیا وہ مہایدہ کتنا عمل ہوا اس مہایدے پر اس تنظیم کے ذمہ داران نے تمام پارڈی سے بیٹھ کر بات کی اور ایک ایک پوائن کے اوپر کئی ہفتوں تک بات کرتے رہے کہ جب تک ہمارے مطالبات کو مانا نہیں جائے گا ہم اعلان نہیں کریں گے اور جب تک اس کے اوپر تمام پارڈیز کے دستخط نہیں ہوں گے ہم فیصلہ نہیں کریں گے آپ نے دیکھا کہ میڈیا کے سامنے ایک قومی سطح کے ایک ایک لیڈر نے اس کے اوپر سائن کیے ہیں سب نے زمارت دی ہے عمل کرے تو بہت اچھا نہیں کرے تو ہم بھی موجود ہیں اور یہ سڑکیں بھی موجود ہیں پیچھے ہٹنے والے نہیں ہیں اور اس مہائدے کے ایک ایک لائن کو ایک ایک شیخ کو درہ کھول کر پڑھیں تو صحیح الزام لگانے سے پہلے مانگا کیا ہے مانگا کیا ہے ہم نے ہم نے مانگا ہے کہ پورے پاکستان میں ایڈمنسٹریٹیو یونٹس بننے چاہیے وہ سب نے مانا ہے اس بات کو ہم نے کوٹا سسٹم کے اوپر یقین دہانی لی ہے کہ اگر ہمارا چالیس فیصد کوٹا ہے تو پھر وہ کوٹا آپ کو دینا ہوگا تسلیم کیا ہے ہم نے ہم نے سیف سٹی کا مطالبہ کیا ہے سیل حکومت سے دونوں مطالبوں کو دونوں معاہدوں کو درہ پڑھ کر دیں گے لگ پتا جائے گا ایم کی ایم کی تاریخ میں ایسا معاہدہ نہیں ہوا ہے ایسا اگریمنٹ نہیں ہوا ہے ایم کی ایم کی تاریخ میں اور کسی ذاتی فائدے کے لیے نہیں نکالیں معاہدہ دکھا دے کہ کسی معاہدے کے اندر کوئی وزارت مانگی ہو کسی معاہدے کے اندر کوئی حدہ مانگا ہو صرف شہر کے غوخ کی بات کی ہے اپنے لوگوں کے مسائل کی بات کی ہے وہ جو لاکھوں ایکرز زمین قفضہ کیوئی ہے جو متروکہ املاک ہے وہ اس معاہدے کے اندر لکھوایا ہے کہ متروکہ املاک پر کمیشن بنے گا اور پھر فیصلہ ہوگا کہ کس کی زمینوں پر قفضہ کیا ہے پھر بزنس کمیونیلی کے لیے ہم نے پوائنٹس رکھے ہیں کانٹیج انڈسٹری کے لیے ہم نے منوایا ہے کہ اس شہرے کراچی کے اندر کانٹیج انڈسٹری بنائی جائے ہم نے اس کے اندر یہ لکھوایا ہے کہ جو انڈسٹریل ایریات ہیں ان کی ریہیمیلیٹیشن کی جائے گی ہم نے سہد کے سہد کے حوالے سے ان سے مانگا ہے ہم نے ہیدر آباد یوریورسٹریٹی جو ساڑھے تیر سال سے پی ٹی آئی سے مانگتے رہے ہیں چارٹر ضرور پاس ہوا ہے لیکن ایک گیٹ نہیں رکھی گئی ہے پیپولز پارٹی کی طرف سے رکاوٹے آتی تھی ہم نے پیپولز پارٹی کے مہائدے میں لکھوایا ہے کہ وہ ہیدر آباد یوریورسٹری کے لیے فیسلیٹی کریں گے ہم کو وہ رکاوٹے نہیں ڈالیں گے ہم نے اس شہر کے لیے پبلک پرائیویٹ سیکٹر کے لیے خواتین کی یوریورسٹریٹی مانگی ہے اور نہ جانے کتنے پوائنٹس ہیں جن کو ہم نے صرف اور صرف اپنے لوگوں کے حقوق کے لیے ان سے منوایا ہے اور تمام قومی صدقی پارٹیوں نے اس پر دست قد دیئے یہ معاہدہ غلط ہے یا آپ رات کی تاریخی میں بیٹھ کر معاہدے کریں اور کسی چیز پر عمل نہ ہو وہ صحیح ہے ہم نے پیپولز پارٹی سے منوایا ہے کہ بضیاتی بل اینکی ایم کے ساتھ مشاورت کر کے با اختیار میر بنایا جائے گا اور میر کو اختیارات دیے جائیں گے یہ منوایا ہے ان سے اب تھوڑی سی بات میں اس معاہدے سے ہٹ کر بھی کرتا ہوں آساب شکنگ گفتگو ہوتی رہی ہے مچھلے دو ماہ میں بڑی سوشل میڈیا پر یلغار ہوتی رہی کہا جاتا رہا کہ امکی ام میں گروپ ہیں امکی ام تقسیم ہے امکی ام میں ایک گروپ چاہتا ہے پیپولز پارٹی سے ملنا ایک گروپ چاہتا ہے کہ پیپولز پارٹی سے نہیں ملا جائے یہ سارا جھوٹا اور غلط پروپیگنڈا کسی کام نہ آیا کسی کام نہیں آیا پوری پارٹی ایک پیچ پر دی اور جس دن وہ معاہدہ ہوا اس دن بھی اس دن بھی آپ نے ٹیلی ویژن پر دیکھا ہوگا کہ میں جا جا کر خالد بھائی کو پرشی دے رہا تھا اس کو بھی نگے ٹھک کر کے پیش کیا گیا کہ آمیر خان چلا رہا ہے خالد بھائی کے حوالے سے غلط باتیں کی گئی یہ ہدایات دے رہا ہے خالد بھائی نے مجھے خود وہی بیٹھ کے کہا تھا کہ جو پوائنٹس رہ جائیں مجھے لکھ کر دیتے رہیے گا خالد بھائی کی ہدایت پر لکھ لکھ کر دے رہا تھا کہ یہ پوائنٹ نگے بھائی میرے پرابر میں بیٹھے تھے نگے بھائی نے مجھے پوائنٹس دیئے وہ لکھ لکھ میں ان کو دیتا رہا کہ چھوٹ کے اوپر کب تک اپنی امارت لے کر چلتے رہوگے اور جب تک چلوگے جب تک تمہیں کراچی کی عوام اسی طرح مسترد کریں گے کہ ایک کانسلر بھی نہیں جیس سکوگے یہ پوری پارٹی ایک پیج پر ہے ایک پیج پر ہے یہ پوری پارٹی مشاورت سے فیصلے ہوتے ہیں اور ہم سب ایک ہیں اور ایک ایک سے رائے مشورے سے آگے بڑھتے ہیں کرتے رہو جتنا پروپیگنڈا کرنا ہے کرتے رہو ہم اس نا پروپیگنڈے کا جباب دینا چاہتے ہیں ہم اپنا سفر تیہ کر رہے ہیں اپنی منفل کی جانب بڑھ رہے ہیں یہ دو دو ٹکے کے لوگوں کے جواب دینے کے لیے ہمارے پاس ٹائم رہی ہے یہی پر کھڑے ہو کر یہی پر کھڑے ہو کر شرم نہیں آتی یہی پر کھڑے ہو کے حکومت کے کچھ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ نفیس سے لے کے خبیس تک کا سفر تے کیا تاریخ خود دیکھ رہی ہے حالات خود دیکھ رہے ہیں کہ نفیس سے لے کر خباست تک کا سفر تم کر رہے ہو ایک دو ٹکے کی سیڈ کی پرائم منسٹر کی سیڈ کے لیے تم ایسے ایسے ہتنڈے کر رہے ہو آئین توڑ رہے ہو ایسے ایسے ہتنڈے کر رہے ہو پھر بھی تم اپنی سیڈ بچا نہیں پا رہے ہو یہ نفیس سے لے کر خباست تک کا سفر تم تے کر رہے ہو اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ عوام کو کمرا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ہم ہم پی ڈی آئی کی طرف سے خاص طور سے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف لگاؤ جتنے نارے لگانے جتنا بڑا کہنائے کہو لیکن ابھی چند ہفتوں پہلے تک تو آپ ان کے گنگا رہے تھے آپ امریکہ کے گنگا رہے تھے آج آپ کو یہ نظر آ رہا ہے کہ امریکہ نے سادش کی ہے دکھاؤ دکھاؤ تو وہ خط میں دعویٰ کرتا ہوں چیلنج کرتا ہوں وہ خط دکھاؤ تمہارا ہی موکہ نہ ہوگا اس خط میں کچھ نہیں ہے جھوٹ بول رہے ہو جھوٹ بول رہے ہو یہ جو چودہ سیٹے تم نے نتائج تبدیل کر کے حاصل کی تھی یہ آنے والا الیکشن انشاءاللہ تمہارے گلوں سے یہ چودہ سیٹے واپس چھینیں گے اور کراچی کی عباب تمہیں بتائیں گے کہ کراچی کی عباب اینکویم کے ساتھ ہے یہ جالی منڈیٹ جھوٹا منڈیٹ حاصل کر کے تم نے ساڑھے تین سال حکمرانی کر لی شوق پورا کر لیا تم سمجھ رہے تھے کہ یہ بھی کرکٹ ہے یہ بھی ورلڈ کپ کا بیچ ہے سیاست الگ چیز ہے کرکٹ الگ چیز ہے سیاسی میدان میں تم تنہا ہو گئے ہو اور تم سے تو اپنا گھر نہیں سمالا گیا اپنا ہاؤس ان آرڈر نہیں رکھ سکے تمہارے تو اپنے پچیز سے زیادہ ایمینیس تم کو چھوڑ کے چلے گئے تمہارا ترین تم کو چھوڑ کے چلا گیا تمہارا علیم خان تم کو چھوڑ کر چلا گیا تمہارے پاس بچا گیا ہے انشاءاللہ آنے والا الیکشن ثابت کرے گا اپنی جو ہم سے چھینے گئی تھی سیٹ ہے وہ ہم واپس حاصل کریں گے اور ثابت کرے گا الیکشن کے ایمکی ایم کے پاس اس شہر کا حیدر آباد کا میر فورخاص کا نواب شاہ کا اور سل کے شہری دعاپوں کا مینڈیٹ ایمکی ایم کے پاس ہے اور ایمکی ایم کے پاس رہے گا اب 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 ذرا تھوڑی معاشی پالیسیز بھی ذرا ڈسکس کر لیتے ہیں آپ کو یاد ہوگا کہ شروع شروع میں ابتدا میں یہ کہا تھا کہ گھر گھر میں مرغیاں دی جائیں گی اور پھر اس میں سے انڈے نکلیں گے اس طرح ملک ترقی کرے گا یہ تھی آپ کی معاشی پالیسی پھر آپ نے کہا کہ کٹے دیے جائیں گے گائے بھیسوں کے بچے دیے جائیں گے تاکہ اس سے معاشی ترقی ہو لوگوں کو کاروبار ملے اور وہی معاشی ترقی کے انڈے لے کر ہمارے اوپر پھیکنے کی بھی کوشش کرتے ہیں ان کو بھولیں انڈوں کو ضائع نہیں کریں اپنے پاس سمال کے رکھیں دو وقت کی شاید روٹی مل جائے اس سے ان کو انشاءاللہ اور اور آپ کو ایک بات اور مطم یہ چودری پرویز علائی صاحب ہم تو وہاں موجود تھے سارے ذمہ داران ہم سے یہ وعدہ کر کے جاتے رہے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے مل کر کریں گے اور ہم نے ان کو کہا کہ ٹھیک ہے اگر ہم مل کر کریں گے فیصلہ آپ کہہ رہے ہیں تو مل کر کریں گے اور جس دن انہوں نے جا کر پرائم منسٹر ہاؤس میں جا کر اپنے اپنا سودا کیا اس سے آدھا گھنٹہ پہلے ہمارے پاس بیٹھے تھے اور ہم سے یہ بات کر رہے تھے اور اٹھ کر گئے اور وہاں جا کر اپنی قیمت لگا لی کیا قیمت؟ کہ پنجاب میں ہمارے سارے ساتھیوں نے پوچھا سوال کیا آپس میں ڈسکیشن ہو رہی تھی کہ یہ چودریوں نے کیا کر دیا بے ساختہ میرے موں سے نکلا کہ یہ چودریوں نے وہی کر دیا جو پاشوروری کو فاروق ستار نے کر دیا تھا یہ وہی کر دیا تو نہ گھر کے رہے نہ کھاٹ کے اس سی ایم شپ بھی گئی اور اپنی ان کی کوئی حیثیت بھی نہ رہی اور آخری بات آخری بات کر کے اجازت چاہوں گا یہ تحریک ایک ایک شہید کارکن کی ہے اس تحریک میں ایک ایک شہید کارکن کا خون شامل ہے اور جب تک ان شہدہ کا خون اس تحریک میں شامل ہے ہم میں سے کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا اور جس دن دھوکہ دے ہمیں گریبانوں سے پکڑ کر گزیٹ لینا اپنی قوم کا سودا نہیں کریں گے اپنی قوم کے اختیارات حاصل کرنے کے لیے جب دو جہود کرتے رہیں گے اور آئین شکنی کے بعد آئین شکنی کے بعد پریشان تھے لوگ کہ کیا ہوگا میں سپریم کورڈ کے ججز کو بھی سلام پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نظریہ ضرورت کو دفن کر دیا اور جو وہ آئین کے خلاف کام کر رہے تھے ان کے موہ پر ایسا زندہ دیدار تباچہ رسید کیا کہ شاید اب تک وہ اپنا گال سہلا رہے ہوں گے اور آخری بات کہ جس جس رات کو یہ بہت اہم بات ہے جس رات کو ہم نے ان پیپرز کے اوپر سائن کیے مہائدہ کیا اسی رات کو ہمارے پاس حکومت کی سطح کا ایک وفت بھی آیا گورنر سین اور ڈیفنس منسٹر پرویس خٹک صاحب آئے اسد عمر صاحب آئے اور انہوں نے ہم سے یہ کہا شاہ محمود پریشی صاحب آئے اور انہوں نے ہم سے کہا کیا چاہتے ہیں آپ کو جو کچھ مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی دے رہیے ہم اس سے زیادہ دینے کو تیار ہیں اس تاریخی وقت میں ایم کی ایم کی قیادت نے ان کے سامنے تین مطالبات رکھے بہت ساری نگوسیشن ہو چکی تھی تین مطالبات رکھے ہم نے کہا پیپلز پارٹی کے ساتھ جو بات چیز چل رہی ہے اس کو ایک طرف کرتے ہیں جنون کے ساتھ چل رہی ہے اس کو ایک طرف کرتے ہیں آپ بتائیے کیا دے سکتے ہیں انہوں نے کہا مانگیے کیا مانتے ہیں تین چیزیں مانگی صرف اور صرف تین چیزیں مانگی تین چیزوں میں پہلا نمبر تھا کہ ہمارے سو سے زیادہ پسنگ پرسنز ہمیں کل لہا کر دیجئے دوسرا مطالبات کہ ہمارے آفیسز کھول کے دیجئے تیسرا مطالبات کہ کار قرآن کے اوپر جو جھوٹے مقدمے ہیں وہ خدم کروائیے کل فیصلہ لے کر آئیے آپ کی حبایت کریں گے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ نے ان چیزوں کے اوپر اگرے دن کوئی جواب نہیں دیا پھر ہم نے فیصلہ کیا ہم نے دھوکہ نہیں دیا ہے بتا کے کیا ہے اعلان کہ ہم یہ فیصلہ کرنے جا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ یہ پورے پاکستان میں مظلوموں کی فتح ہے پورے پاکستان کے مظلوموں کی فتح ہے مسلم لیگ کے ساتھ بھی ہمارا تعلق بنا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب بھی ہمارا تعلق بنا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی اختر مینگل صاحب کے ساتھ بھی اس کے علاوہ دیگر اور پارٹیز بھی ہیں سب نے تسلیم کیا ہے کہ کراچی کے ساتھ زیادتیاں ہوئی ہیں اور اگر ہمیں موقع ملا تو ہم آپ کے ساتھ پوری امانداری کے ساتھ کھڑے ہوں گے آپ کے ساتھ کوئی ظلم ہوگا تو آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے ہم نے ان باتوں پر یقین کیا ہے اور ہم جائیں گے کہ شہباز شریف صحاب بلاول بھٹو صحاب ہم نے ایک دفعہ پھر آپ کی بات پر یقین کرا ہے اور صرف اس وجہ سے کرا ہے کہ ہم اس پاکستان کو ترقی کے سفر پر گام زن دیکھنا چاہتے ہیں ہم سندھ کی ترقی چاہتے ہیں ہم سندھ کے اندر نفرتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ جس کا حق ہے اس کو دیا چاہیے سندھی کا حق ہے سندھی کو ملنا چاہیے پتھان کا حق ہے پتھان کو ملنا چاہیے بلوچی کا حق ہے بلوچی کو ملنا چاہیے پنجابی کا حق ہے پنجابی کو ملنا چاہیے لیکن پچاس سالوں سے ہمارے ساتھ جو زیادتی ہو رہی ہے پہلے اس کا ازالہ چاہیے جب ہی آپ کے ساتھ چلے گے شکر آدھا کریں درے نہیں پریشان نہیں ہو یہ جو بخالفین پروپیگنڈا کر رہے ہیں ان کو کرنے دے یہ پی ڈی آئی کے لوگ یا دیگر پارٹیز کے لوگ جو بھی پروپیگنڈا کر رہے ہیں کرنے دے دل بڑا کریں دل بڑا کریں یہ جو اور چھوٹے چھوٹے گروپ ہیں ان سب کو بھی دعوت ہے کہ آئے اس قافلے میں شامل ہو اور اپنی قوم کے لیے جدو جہود کریں یہی ایک قافلہ ہے یہی ایک کارواہ ہے جو منزل کی طرف بڑھ رہا ہے جو منزل کی طرف لے کر جائے گا اور انشاءاللہ اپنا حق بھی حاصل کرے گا اور اس پاکستان کو بھی ترقی کے سفر پر لے کر جائے گا جیئے متحدہ جیئے مہاجر جیئے مہاجر جیئے مہاجر